اسلام علیکم اینویٹر آجوکیشنو شسنوی یوٹیوب کے رہنوں سے اسلام یاد اللہ سنہم آیت موبر تیم وریکچر نمبر چار عزیز دلوائی سے پہلے ہم نے قرآن مدید کے بزائق اور دو آیات کا ترکمہ اور تشریف پر ہم نے شٹڑی کی آج ہم آیت موبر تیم اور ہم بسکس کریں گے اس کے ترکمہ اور تشریف پر اللہ کے عالم نے اپنے پاک کلام کے لئے رشاہ کرمایا من عجل زالی قطبنا على بزیسرائیلہ انہوں من قتل نفسم بغیر نفسم او قصادم بالحرد فقا انما قتل الناس جمیع ومن احیاها فقا انما احیا الناس جمیع او قلقت جا اکم محصولنا بالفجینات سما انہا کسیرم منہم بعد ذالکا فیل اردی دمسوئی بون اللہ کے عالم صحیح بے انقلاب قرآن مدید قرآن مدید قرآن رشید کے اندر برشاہ کرماتا ہے اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنیسرائیل پر حکم نازل کیا انہوں من قتل نفسم بغیر نفسن جس نے کسی شخص کا ناحت قتل کیا یعنی بغیر کسی جان کے بدلے او قصادم بالحرد یا زمین میں قصاد کرنے کی وجہ سے فَقَحَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيَا پس گویا کہ اس نے تمام کی انسانیت کا قدر دیا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَقَحَنَّمَا اَحْيَا نَّاسَ جَمِيَا اور جس شخص نے کسی ایک شخص کے زندگی دی اَحْيَا نَّاسَ جَمِيَا اس نے تمام کی انسانیت کو زندگی دی وَلَقَدْ جَا اَتْحُمْ رُسُمْنَا بِلْتَيِّنَا اور انتتہ تک کی ہمارے رسول ان کے پاس روشن دلیل آ چکے اس کے بعد بھی بہت سے لوگ زمین کے اندر زیادتییں کرنے والے ہیں عزیز والعبہ اس آیت کے اگر پسے مندر کو دیگا جائے تو یہ آیاء کریمہ حضرت قادم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کے درمیان چپلش ہوئی قابیل نے حسد کی وجہ سے قابیل کو نحق قدل گیا قابیل نے حسد کی وجہ سے قابیل کو نحق قدل گیا تو اس وقت اس آیت کے قیمہ کا نزول ہوا کہ جو شخص کسی کو نحق قدل کرے گا عزیز والعبہ نحق قدل سے مراد یہ ہے کہ نہ تو اس کو کساساً قدل گیا جا رہا ہوں تو اس قدل سے مراد وہ قدل ہے جو بغیر کسی وجہ کے کسی دوسرے انسان کا قدل گیا جائے تو جس نے کسی ایک شخص کا نحق قدل گیا تو اللہ کے عالم اپنے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے تمام انسانیت کا قدل گیا حدیث کسی ہیں نبی اکرم عزیز والعبہ آپ پر باتے ہیں اللہ رب رزیز کے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر زمین کے اندر ایک شخص کا نحق قدل گیا جائے تو رب فرماتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ ساری دنیا پی لوگ اس دنیا سے چلے جائیں مر جائیں تو وہ جو نحق قدل ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہے جروع کہ ایک طرف تو ساری دنیا چلی جائے اور دوسری طرف ہے اگر کسی کا ناحق قتل کیا گیا ہے ساری دنیا کا چلے جانا یہ اس ناحق قتل سے بڑا جرم نہیں بڑا جرم یہ ہے کہ کسی شخص کا ناحق قتل کیا جائے تو نہ تو وہ قتل کے بدلے میں قتل ہو اور نہ ہی زمین میں پساد کی وجہ ہو جو اس کے علاہ قتل ہوگا تو وہ گویا کہ اس نے تمام انسانیت کا قتل کیا غذا کے عالم اتشارت برماتا ہے کہ یہی کس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم ناظر کیا کہ جس نے کسی شخص کا ناحق قتل کیا یعنی قتل کے بدلے قتل نہیں تھا یا او فسادن پر آتیا زمین میں فساد کی وجہ سے فقعن ما قتل الناس جمعیع کہ گویا کہ اس نے تمام انسانیت کا قتل کیا اب دیکھیں کہ اسلام ایک عمل کا درست دیتا ہے اسلام اخلاعیات کا درست دیتا ہے اسلام یہ خون خرابہ خون ریزیوں سے انسان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور اگر آج بھی عزیز والدہ ہمارے اس معاشرے کے اندر اس قرآنی حکم کو صحیبہ انقلاب قرآن مدید قرآن رشید کے افکام اگر اس کو لابو کیا جائے اس کے قانون پر عمل کیا جائے تو آج بھی ان بڑے جرائم جو خون ریزیاں قتل و غارت بلا وجہ جو قتل کیے جا رہے ہیں ان سے انسان کو بچایا جا سکتا ہے ہاں اگر قتل کے وجہ میں قتل بھی کیا جائے تو پھر بھی ہمارے معاشرے کے اندر عمل اور سکون کی خضا قائم ہو سکتی ہے یہ سب کچھ اس فساد کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے اس قانون پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے جو قتل کے بدلے احساساً قتل کیا جانا تھا جو شرافی کی حد تھی ہم نے اس کو چھوڑ دیا جو چوری کی حد تھی اس کو ختم کر دیا جو زانی کی حد تھی اس کو ختم کر دیا گیا اسی طرح جو کسی پر توحمد لکھاتا وہ حد جو شریعت نے قائم کیا تھی ہم نے جب سب حد تھی چھوڑ دیا قرآن کے عمل کو چھوڑ دیا اس کے قانون پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انسانیت کا بلا وجہ قطر شروع ہوا زمین قندر قندر ریزیاں کہ سب کام کس وجہ سے شروع ہوتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے قانون کو چھوڑ دیا اب قرآن کے سامنے قرآن ایک انسانیت کے جان کو کتنا بڑا مقام دیتا ہے اللہ کے عالم میں اشارت کرنا ہے فَتَعَنَّمَا وَمَنْ اَحْيَا فَتَعَنَّمَا جمعیہ کہ جس نے ایک انسان کو زندگی دی گویا اس نے سارے انسانوں کو زندگی دی اب قرآن کے اس اگر مقام کو دیکھا جائے تو اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل ہونے سے بچایا تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل ہونے سے بچایا یعنی اس کا یہ کام اتنا اہم انسانی معاشرے کے لیے اتنا مبید ہے کہ انسانی بابوت کا کوئی کام اس کی براملی نہیں کر سکتا کہ ایک جان کو بچانا یہ کتنا بڑا تھا دین اسلام تمام اکلوں کے خدا کے ساتھ بلائی اور اس نے اس لکھا درست دیتا یہ اپنے ماننے والوں کو امن آشتی کحمل برداشت اور بقائے بامی کی لعلیت دیتا اور ایک دوسرے کے اقائد و نظریات کا اتنا ہم سکھاتا ہے دین اسلام تقریم انسانیت کا دست دیتا ہے جیسا کہ ارشاد اللہ اس سب لدہو علیہ وآلہ وسلم ہے حضور نے ارشاد برمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہیں کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تقریم نہ کرے اب اس حدیث پاک کا ممروم دیکھیں کہ حضور علیہ السلام اسلام نے ارشاد برماتے ہیں کہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی تقریم نہیں کرتا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہیں تو اس لیے عزیز دولبا یہ بات ہم پر لازم ہے کہ ہم جتنے بھی فسادات ہیں جتنی بھی خوندریسیاں ہیں ان سب سے بچا جائے اور اسلام امن کا درست دیتا ہے اور اسلام اخوت کا درست دیتا ہے اسلام بہائی چاری کا درست دیتا ہے اور ان خوندریسیوں اور فسادات کو اسلام فساد نہیں کرتا آگے پر اللہ کے عالم ارشاد پر پتہ ہیں وَلَا قَدْ جَا عَبْ هُمْ رُسُرُ اُنَا بِلْوَجِنَا اور عبتہ تحقیق ان کے پاس ہمارے رسول اور عوشن دلیلیں لائیں پھر بھی اکثر لوگ جو ہیں اور عوشن دلیلیں لانے کے پاک بھی زمین میں زیادتیوں کرنے والے ہیں حق سے زیادتا بڑھنے والے ہیں آئید اپاکہ کے کی سیسے میں یہ بتایا گیا انسان کی شدت اور سنگینی کی تحقیق کرتے رہے مگر اس تحقیق کے بعد بھی ان میں سے بہت سارے لوگ ظلم و زیادتیاں کرتے رہے حتیٰ کہ بعض نے انبیاء اکرام کو بھی قبر کر دیا کہ انبیاء کے تشریف لانے کے پاک سب کچھ بتانے کے پاک اور عوشن دلیلیں ان لوگوں کو جب دیر دی بھی گئی تو اس کے بعد بھی یوں نے یہ کندریزیاں اور قتل نہ چھوڑا کر دیئے ملک کے اندر پساد بھی کرتے رہے زیادتیاں بھی کرتے رہے خونریزیاں بھی کرتے رہے اور بعض نے بنی اسرائیل کے اندر جو ان بیاءوں کے پاس سب کچھ لیلیں لاتے رہے ان کو بھی قتل کرتے رہے حضرت علبہ آٹھ کے ہمارے سرچتر پر چار کے اندر آئیتوں پر تین کے اندر ہم نے من آج نزالک قتب نالا بنی اسرائیل اس آیت کا ہم نے تقدموں اور تشریف پشکڑی کی بسکس کی خلاقی علم سے دوا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس پر عمر پہ رہنے کی ہمت اور توفیق قطع برمائیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاید روید وردہ 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 وردہ